ڈیئر سٹوڈنٹس پہلی ویڈیو میں ہم دسکس کر رہے تھے ڈیو بی سی وائٹ بلڈ سیلز اور آر بی سی ہم نے پتہ ہے کہ ڈیو بی سی کا لائف سپین منتھ ٹو یئرز تک یہ زندہ رہتے ہیں اور آر بی سی صرف ون ٹوانٹی ڈیز ان کا لائف سپین ہوتا ہے یہ ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کی ان کے فنکشن ڈسکس کی اب ہم پلیٹ لیٹس کی بات کر رہے ہیں دیکھو پلیٹ لیٹس کی اوپر ڈائیگرام ہی دیکھ رہے ہیں اس طرح کے سیلز ہوتے ہیں ان کو تھرمبو سائٹس بھی کہتے ہیں اب اس کو تھرمبو سائٹس بھی کہتے ہیں بسیکلی یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ بون میرو کے جو لارج سیلز ہوتے ہیں ان کے فریکمنٹس ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ تھرمبو سائٹس بھی کہلاتے ہیں لارج اس کو میگا کریو سائٹس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ لارج سیلز ہیں آف بون میرو فریکمنٹس ہیں میگا مین لارج کیریو سائٹس مین کیریون یعنی لارج سیلز کیریون کہتے ہیں نیکلیس کو یعنی اس لارج سیلز آف بون میرو کے فراغمنٹس ہیں اس وجہ سے اس کو میگا کیریو سائٹس بھی کہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے سٹوڈنٹس کے ان کے اندر ڈوناٹ نیکلیس نیکلیس نہیں ہوتا پیگمنٹس بھی نہیں ہوتے ان کے اندر اور اگر ان کی تعداد دیکھیں تو ون کیوبک میلی میٹر آف بلیڈ میں یہ ٹو فیفٹی تھاؤزنڈ پلیٹ لیٹس ہوتے ہیں یعنی تقریبا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ لاک سے فور لاک تک یعنی تین لاک سے اوپر پلیٹ لیٹس ہمارے باڈی کے اندر ہونے چاہیے ہیں نارمل پلیٹ لیٹس اگر ڈیڈ لاک سے فال ڈاؤن کرتے ہیں تو ہماری جو بونز ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں تو کم از کم تین لاک سے زیادہ پلیٹ لیٹس ہونے چاہیے ہیں ویسے ٹو فیفٹی تھاؤزنڈ کا مطلب ہے اڑھائی لاک سے زیادہ پلیٹ لیٹس لازم ہیں اس کا لائف سپین کا ہوتا ہے سیون ٹو ایٹ ڈیز ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلڈ کلوٹنگ میں ہیلپ کرتے ہیں بلڈ کو کلوٹ کر دیتے ہیں اس وجہ سے ان کا یہ فنکشنز ہے ان کی شیپ سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ جہاں پہ کوئی آلٹری ریپچر ہوتی ہے یا کوئی انجری ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ جمع ہوتی ہیں اور بلڈ کو کیا کر دیتے ہیں کلوٹ کر دیتے ہیں اب بچو ہم نیکس چلتے ہیں کہ ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہیومن ہارٹ ہے ہیومن ہارٹ ہم دیکھیں تو ہیومن ہارٹ دیکھو مسکلور آرگن ہے مسکلور آرگن کے ساتھ یہ کیا کام کرتا ہے ریسپونسیبل فار پمپنگ آف بلڈ بلڈ کو پمپ کرتا ہے باڈی سے ریسیب بھی کرتا ہے بلڈ کو اور بلڈ کو پھر باڈی کی طرف پمپ بھی کرتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم مسکلور آرگن اور پمپنگ آرگن آف باڈی بھی کہتے ہیں اب اس میں ایک ٹرم یوز کے گئے ہے کائٹی ہے کائٹی کمین ریلیٹڈ ٹو ہارٹ ہے اس کی لوکیشن دیکھیں تو میڈ آف چیسٹ کیوٹی آپ کی جو چیسٹ کیوٹی ہے اس کے میڈ میں بلکل تھوریکس کے تھوریکس کے بلکل نیچے ہے اندر بریسٹ بون بریسٹ بون جو ہوتی ہے وہ سٹرنم ہوتی ہے جو بریسٹ بون جو ہوتی ہے اس کے بلکل نیچے ہوتا ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پہ تھوڑا سا ٹرن ہوا ہوتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ہارٹ رائٹ سائٹ پہ ٹرن ہوا ہوتا ہے اب یہ ہے اس کے بہر گردے ایک سیک ہوتی ہے اس سیک کو پیریکارڈیم کہتے ہیں پیریکارڈیم اور ہارٹ کے درمیان کیا ہوتا ہے جیلی لائک فلویڈ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ لبریکیشنز پروائیڈ کرتا ہے یعنی فرکشن کو ریڈیوز کر جاتا ہے جب ہارٹ کانٹریکٹ کرتا ہے تو یہ فرکشن کو فردہ ریڈیوز کر دیتا ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پیریکارڈیم اور ہارٹ کا یہ کام ہے اب بچو ہم ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں ہارٹ کی تو یہ دیکھو ہمارے پاس ہارٹ کی ڈائیگرام ہے ہارٹ کی ڈائیگرام کو ہم سٹیڈی کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور اس کا فلو بھی ہم نے دیکھنا ہے دیکھو یہ اگر ہم بات کریں ہارٹ کی ڈائیگرام کی تو یہ دیکھیں ہارٹ جو ہوتا ہے بسیکلی ہم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیریکارڈیر فلویڈ کے بعد جو ہے فور چمبرز پہ ہے فور چمبر یہ دیکھو یہ دیکھو اپر ٹو چمبرز ایٹریہ ہوتے ہیں یہ دیکھو ایک لیفٹ ایٹ ایٹریہ ہے اور یہ رائٹ ایٹریہ ہے یہ دیکھو یہ رائٹ ایٹریہم ہے اور یہ کون سا ہے یہ لیفٹ ایٹریہم ہے لور ٹو چمبرز کو ہم ونٹریکل کہتے ہیں یہ دیکھو یہ لیفٹ ونٹریکل ہے اور یہ رائٹ ونٹریکل ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھو یہاں پہ یہ ایٹریہ ہے یہ اپر ٹو چمبر ہے یہ ایک رائٹ ایٹریہم ہے اور یہ لیفٹ ایٹریہم ہے تو اس وجہ سے اپر ٹو چمبر کو ہم ایٹریہ کہتے ہیں اور لوہر ٹو چمبر کو ہم وینٹریکل کہتے ہیں دیکھو یہ لیفٹ وینٹریکل ہوگا یہ رائٹ وینٹریکل ہوگا یہ یہاں پہ میں نے مارکیا ہوا ہے لیفٹ وینٹریکل یہاں پہ میں نے مارکیا ہوا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اپر ٹو چمبر کو ایٹریہ کہتے ہیں اور لوہر ٹو چمبر کو وینٹریکل کہتے ہیں بچے ان کے درمیان ایک وال ہوتی ہے یہاں پہ جو میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ پنسل اس کو ہم کہتے ہیں انٹر ایٹریل ونٹریکلر سیپٹم درمیان میں ایٹریل ونٹریکل دونوں کے درمیان میں ایک وال ہوگی اس کو ہم کہیں گے انٹر ایٹریل ونٹریکلر سیپٹم اب اچھو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ دیکھو کہ رائٹ ایٹریل جو ہے اس سے جو بلڈ آتا ہے اس میں دیکھو دو طرح سے آ رہا ہے ایک سپیریئر وینہ قیوہ ہے سپیریئر وینہ قیوہ جو ہوتا ہے یہ دیکھو یہ اوپر والے حصے سے بلڈ لے کے آ رہا ہے اور دوسرا انفیریئر وینہ قیوہ ہے انفیریئر وینہ قیوہ جو ہے نیچے والے حصے سے بلڈ لے کے آ رہا ہے بلکہ آپ یوں اس کے اوپر مار کر سکتے ہیں انفیریئر وینہ قیوہ والے جگہ پہ کہ جہاں پہ بلڈ جو ہے بلکل نیچے والے حصے سے آ رہا ہے اس کو inferior بینہ کہتے ہیں یہ نیچے والے حصے سے blood لے کر آرہا ہے تو یہ نیچے والے حصے سے blood لے کر آئے گا اور یہ اوپر والے حصے سے blood آئے گا blood کہاں پہ آئے گا یہ دیکھو یہاں پہ right atrium کے اندر آئے گا right atrium contract کرے گا جو ہی right atrium contract کرے گا تو یہ کیا کرے گا یہ tricuspit valve open ہو جائے گا یہ tricuspit valve اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر تین flaps ہوتے ہیں تین لوبز ہوتی ہیں یا فلایپس اسے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ون ہو گیا فلایپس تو اینڈ تھری اس وجہ سے اس کو ٹرائی کسپیڈ ویلو کہتے ہیں ٹرائی کا مطلب ہوتا ہے تین یہ ویلو اوپن ہوتا ہے اور بلڈ ونٹریکل کے اندر آ جاتا ہے رائٹ ونٹریکل کے اندر بلڈ آ گیا جب یوں ہی رائٹ ونٹریکل کے آئے گا بچے ونٹریکل کی وال مسکولر ہوتی ہے یہ کنٹریکٹ کرے گا تو کنٹریکٹ کرنے کے ساتھ بلڈ کہاں پہ جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پلمونری آرٹری میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم پلمونری پلمونری ٹرنک بھی کہتے ہیں پلمونری آرٹری بھی کہتے ہیں کیونکہ پلمونری ٹرنک اس وجہ سے کہتے ہیں یہ آگے دو عیسوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے دو عیسوں میں ایک لیفٹ لنگ کی طرف چلی جاتی ہے اور ایک رائٹ لنگ کی طرف چلی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو پلمونری ٹرنک بھی کہتے ہیں اور پلمونری آرٹری بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ دو عصوں میں آگے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو جب دوبارہ لنگ سے یہ دی آکسیجنیٹڈ بلڈ تھا جو نیچی سے اور اوپر سے آیا یہ پلمونری آرٹری جو ہے دیکھو بچو آرٹری کے اندر آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے لیکن پلمونری آرٹری آ جائے تو اس کے اندر دی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے اب یہ دیکھو لنگ سے واپس بلڈ صاف ہو کے یہ دیکھو پلمونری وین کے تروں واپس کس میں آرہا ہے لیفٹ آٹریم کے اندر آرہا ہے لیفٹ آٹریم کے اور لیفٹ وینٹریکل کے درمیان دیکھو یہ ویلو ہے اسے بائی کسبیڈ ویلو کہتے ہیں بائی اس وجہ سے کہا ہے کہ اس کے دو فلاپس ہوتے ہیں اب بائی کسبیڈ ویلو کے تروں بلڈ کس میں آ جائے گا لیفٹ وینٹریکل کے اندر آ جائے گا لیفٹ ونٹریکل کنٹریکٹ کرے گا دیکھو بچو یہ بلڈ یہاں سے اے آلٹا میں جاتا ہوا یہ اے آلٹا ہے یہاں پہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اے آلٹا آگے جاتا ہے اور ڈیسینڈ ڈاؤن ہوتا ہے جو ہی ڈیسینڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا تین حصوں میں ڈوائیڈ ہوتا ہے دیکھو ون ٹو تھری ایک لیفٹ شولڈر ایک رائٹ شولڈر کی طرف اور ایک نیچے جو ہے ڈیسینڈ ہوتی ہے جو کہ باڈی کے نچلے والے حصے کی طرف بلیٹ لے کر جاتے ہیں یہ دیکھو جو ہی لیفٹ ونٹریکل جو ہی کنٹریکٹ کا رائے یہاں پہ ایک ویلو ہے جسے سیمی لیونر ویلو یہ ویلو کیا کام کرتے ہیں یہ چاہے ٹائی کسپیڈ ویلو ہے چاہے بائی کسپیڈ ویلو ہے جب یہ ونٹریکل کنٹریکٹ کرتا ہے تو یہ بیک فلو بلڈ کو روکتے ہیں بیک فلو کس طرح روکتے ہیں کہ بلڈ واپس ایٹریا میں نہیں جاتا بلکہ بلڈ اس میں کس میں چلا جاتا ہے ای آرٹیک آرچ میں چلا جاتا ہے یہ آرٹیک آرچ یہ آرٹیک ویلو ہے یہاں پہ یہ ویلو کس طرح کا ہے یہ سیمی لیونر ویلو ہے سیمی لیونر ویلو کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر سمپل ٹو فلایب سے آپ دیکھ رہے ہیں اور بلڈ سیدھا ای آرٹا کے اندر ای آرٹا آگے ایناس ٹاموس کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے کچھ ہیڈ کی طرف چلے جاتی ہیں کچھ رائٹ شولڈر کچھ لیفٹ شولڈر اور کچھ نیچے ڈیسینڈ ہو کے سپیریئر اور انفیریئر آرٹا سپیریئر آرٹا جو ہے نب بارڈی کے نچھلے والے حصے کی طرف چلے جاتا ہے اب اچھو یہ سارے باتیں ہم نے ڈسکس کی اس کے بعد ہم ڈسکس والوز کی فنکشننگ بھی ڈسکس کی اب ہم نے آگے ہارٹ کی فنکشننگ فردہ ڈسکس کرنے